اسلام علیکم، بڑا افرانون، آدھاپ، میں ہوں دلالرحمت اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہوں تیوٹنگی دلالر آج ایک اور ٹاپک کے ساتھ، پہلے ہم نے دو ٹاپک کے ساتھ کو آلیلی بتائے ہیں پہلے میں ہم نے ہم نے انٹردکشن دیتی ہسٹری کی دوسری ٹاپک میں آپ کو میں نے بتایا تھا Why it is important to study in history آج ہم آپ کو بتائیں گے About the parts and periods of history ہسٹری کے پارٹس اور اس کے periods بس لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ہسٹری ہے، ہسٹری کتنے پارٹس ہیں The history is divided into the three parts تین پارٹس میں ہم ہسٹری کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ان کے پہلے اس کائنات جب پلاتا نے بنائی تو اس کے بعد عورت کو بنایا گیا تو عورت میں سارے فسلٹیز جب آگئی تب جائے کہ اللہ تعالی نے یہاں پہ انسان کو بیجا There are different theories about the origin of the life یہاں پہ ہمارا وہ ڈاپک نہیں ہے origin of life یہاں پہ ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو ہسٹری ہے اس کے کتنے پارٹس ہیں اور کب سے یہ ہسٹری جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے تو تین پارٹس کیا ہے اس ہسٹری کے پہلا پارٹ ہے اس کا پری ہسٹری دوسرا پارٹ ہے اس کا پروپر ہسٹری اور تیسرا پارٹ اس کا ہسٹری جو ہم پڑھتے ہیں آمنن کے ساتے کے پوش refاقے سارے escalان اس پیریڈ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی رہ SAMURAD نویتے ہیں ہمارے پاس معجود نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس پیر کے بارے میں جانتے ہیں کھر بھی ہم پریسٹی کے بارے میں گانتے ہیں بکرز آنڈر سورس آبیسٹری ویچھ میکال ایز آرکیولوائیل سورس آدھر یاپنی پڑھا ہوگا آرکیولاج آرکیولوائیل سورس ہماری پاس ہے پریسٹ کے بارے پریسٹ کے بارے میں ایک اور اندرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک آنڈرسٹی کے بارے میں انسان کا جو برشتہ حصہ جو ہے I can say 99% of history جو ہے وہ انسانی گزاری ہے اس پارٹ میں جس پارٹ میں انسان کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے We cannot say that at the time man was unsivilized تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس وقت کا انسان جو تھا وہ unsivilized ہے میری اپینین یہ ہے اس وقت کا انسان civilized تھا لیکن اس کے پاس اس وقت لٹری جنہیں بھی آسپیکٹس ہے وہ اس کے پاس ایویلیبن نہیں تھے تو what he left behind what the tools he was using at the time انہی tools کو arqueologists استعمال کرتے ہیں ایکسکیئر کرتے ہیں اور ہم اس پرہسٹارک مین کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ انفارمیشن گین کرتے ہیں by the archaeological source پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ archaeological source کیا ہوتا ہے archaeological source is that source which man left behind in the form of the tools monumentos buildings sealers coins whatever he was using at that time انہیوں کی tools جو ہسٹری ہمیں available ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں archaeological source تو پہلے ہسٹری اب question what is پہلے ہسٹری تو سیمپل یاد رکھنا ہے وہ پارٹ وہ پہلے ہسٹری کا جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ریٹن رکار موجود نہیں اس کے بارے دوسرا پارٹ ہسٹری کا ہے وہ ہے پروٹو ہسٹری بیٹا پروٹو ہسٹری وہ پارٹ ہسٹری کا بارے میں اس پیریٹ کی بارے میں لیکن وہ تھوڑا ہے تو انسان اس پیریٹ کو جاننے کے لیے اس پارٹ کو جاننے کے لیے انسان ایک مکسل سوڑت اشتیمال کر رہا ہے تو پروٹو ہسٹری وہ پارٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس ایک مکسل سوڑت ہے تو تھوڑا تھوڑا انسان نے اس پروٹو ہسٹری میں تھوڑا تھوڑا ریٹن سوڑس بھی ڈیولپ کیا تھا کسی سٹارٹ دا آت آت آف رائیٹنگ بٹ بہت بہت کم ہے تو اس پارٹ کے لیے ہمارے پاس مکسل سوڑس ہے زیادہ آرکیولاجکل ہے لیکن تھوڑا بہت ہمارے پاس ریٹن رکار بھی موجود ہے اس کے بعد تھوڑ پارٹ ہے ہسٹری کا جس کو ہم جانتے ہسٹری جس کے بارے میں میں نے آپ کو انٹرڈکشن بھی دی ہے جس کی ضروریات بھی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہسٹری ہے یہ وہ پارٹ ہوتا ہے جس کے لیے ہمارے پاس بہت آرد رکارڈ بھی موجود ہے اور ہمارے پاس لٹری سوڑ بھی موجود ہے ہمارے پاس ریٹن رکارڈ اس پارٹ کے لیے ہمارے پاس ریٹن رکارڈ بھی موجود ہے تو ہسٹری جو ہے یہ وہ پارٹ ہو گیا جس کے لیے ہمارے پاس ریٹن رکارڈ ہے تو تین پارٹ میں نے بتائی پریسٹری پروٹو ہسٹری اور ہسٹری نو ریٹن رکارڈ مکسر سوڑ اور ریٹن رکارڈ آر اویلیبل تو یہاں پہ مینے سوڑ ہمارے پاس ہے وہ کہلاتا ہے لٹریری سورس اور لٹریری سورس وہ سورس ہوتا ہے جو ہوتا ہے in the form of the books in the form of the magazines in the form of the newspapers in the form of the inscriptions in the form of the manuscript etc etc تو لٹل فارم میں ہمارے پاس وہ سورس موجود ہوتا ہے تو دوسرا ایڈوش میں میں نے آپ کو بتایا تھا جس کو ہم ڈیوار کرتے ہیں پہلا پیلولیتھک پیریاد دوسرا میزولیتھک پیریاد and third neolytic period so یہاں پہ سمجھنا ضلور ہی ہے what is paleolithic what is mesolithic and what is neolytic actually the paleolithic is derived from two greek words one is palo second is lit palo means old and lit means stone it means the old stone age paleolithic means old stone age so why yeah his stone کو ہم نے کیوں کوٹ کیا ہے why a period is named after the stone actually a period کا نام دیا جاتا ہے what is special at the time what man was using enough at the time تو اس وقت کا انسان جو تھا وہ سٹون ٹورز کو استعمال کر رہا تھا whatever the activities we were associated with وہ اپنے ایکٹیوٹیز کو سٹون ٹورز کے ساتھ انجام دیتا تھا that is why we named them the lit word means stone it is known as old stone age اور roughly جو ڈیٹھ ہے وہ ڈیٹھ سکھنا یاد ضلوری ہے تو یہاں پہ رفلی جو یہ پیلوٹھیک پیریڈ ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے 2.5 ملین یورز اگو تو 10,000 بی سی گی 2.5 ملین یورز اگو یہ پیریڈ سٹارٹ ہوا ہے تو 10,000 بی سی گی اس کے بعد جو اس کا دوسرا پیریڈ ہے that is known as mesolith period mezo means middle and lith means stone middle that means middle stone age تو پیلو لیس کے بعد دوسرا پیریڈ آ گیا that is mesolithic age اور we can say the middle stone age and it started from 10,000 بی سی گی تو 8,000 بی سی گی اس کے بعد تیسرا پیریڈ ہے اسی پرہیسٹور پروٹو ہسٹری کا جو تیسرا پیریڈ ہے that is نیو لیپک پیریڈ نیو مینز نیو اور لیپک مینز سٹون that مینز نیو سٹون ایٹ تو یہ پیریڈ شروع ہوا ہے ایٹ تھوزن بی سی کی جو تو تھوزن تو ہنڈرڈ بی سی کی تو یہ ہے تین پیریڈ پرہیسٹور پروٹو ہسٹری کی جو ہسٹوریمز نے اس کو پیریڈ آئیز کیا ہے اس کے بعد جو ہسٹری ہے جس کو میں نے بتایا ہے جس کے بعد میں ہمارے پاس لیٹرلی یا ریٹرل ریسورس موجود ہے تو اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے تین پیریڈ اس میں one is ancient پیریڈ second is medieval پیریڈ and third is modern پیریڈ تو اس نیو لیٹر کے بعد ہم پرم ہوتے تورز ancient پیریڈ this ancient پیریڈ started from 2200 بی سی and it ended in 800 بی سی sorry c it is not this it is c christian era اور common era اس کو ہم کہتے ہیں تو c یہاں بھی 800 اس کے بعد medieval پیریڈ ancient کے بعد medieval پیریڈ شروع ہوا ہے تو medieval پیریڈ started from 800 c یہ تو 800 c اور اس کے بعد تو میں آپ کو بتا رہا تھا جو میزو کی میریوال پیریڈ ہے یہ میریوال پیریڈ شروع ہوا ہے 800 c to 800 c جو میریوال پیریڈ ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو پارٹس میں one is early medieval early medieval and second is late medieval early medieval and late medieval these are the two parts of the medieval period early medieval started in 800 c to 1200 c and this late medieval 1300 1800c to 1800c and lastly it is the modern period so modern period شروع ہوتا ہے 1800c میں and it is going on continue ہو رہا ہے اور آج جو ہسٹری ہے جس ہسٹری سے ہم گزر رہے ہیں it is the modern period پیٹا یہاں پہ تھوڑا بہت اس periodization کے بارے میں تھوڑی بہت آپ کو کنٹراؤرسی بھی بن سکتی ہے بکار جو پیٹایزیشن ورلڈ ہسٹری کو ہے اس میں تھوڑی ڈیفرنس ہے انڈین ہسٹری بکار جب ہم کہتے ہیں modern period تو modern period پہلے یورپ میں شروع ہوا ہے لیٹر آنڈ it started in india تو ایک اور question جو آپ کو یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے آپ کی question مجھ سے پوچھ بھی سکتی ہو سر how can we say that پیلولیٹک پیریئر ended in 10,000 bc and mesolitech پیریئر started it ended and neolitech پیریئر started it ended and ancient started medieval started or modern started تو بیٹا یہاں دیکھنا آپ کی ایک چیز کہ ہسٹری کا پیریئر تب ہم بیٹا change کرتے ہیں ہسٹری کا پیریئر تب ختم ہوتا ہے اور نیا پیریئر شروع ہوتا جب society میں کوئی visible change دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر آپ دیکھو گے پیلولیٹک کے بعد اس پیریئر میں چینجز آگئے تو میزولیٹی پیریئر شروع ہوا میزولیٹی پیریئر میں کچھ چینجز دیکھنے کو ملے تو نیولیٹی پیریئر شروع ہوا نیولیٹی پیریئر میں ہی انسان نے سکرپٹ لکھنا شروع کر دیا انسان پیریئر میں کچھ چینجز آئی کچھ چینجز آئی کچھ چینجز دیکھنے کو میری سوسائٹی میں تو میڈیوال پیریئر تو میڈیوال پیریئر کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بٹسوز یہاں بھی آئی انڈیسٹریالیزیشن آگئی مارڈرن ایڈکیشن آگئی تو بہت ساری چینجز سوسائٹی میں دیکھنے کو ملے تو ہم مارڈرن پیریئر کے سٹارٹ ہوا ساری ٹیٹن ہندھرنڈڈ میں یلیٹس گوئی ڈون تو بیٹا یہ تھا انٹرڈکشن تو یہ میرا دیسرا لیکچر تھا تو آپ نے کیا اس نے سمجھا کمنٹ بپس مجھے پرنگ کرجیں اور کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کوششن کر سکتی ہو اس کے علاوہ جو نیکس P پیسن ہوگا ہم سٹارٹ کریں گے تراند بک کیونکہ جتنی بھی کلاسز کی ہسٹری ہے تو اس میں انٹرڈکشن سمجھو دروری ہے تو اب ہم کلاس ویس آپ کو علیہ لوگ چپٹرز کے بارے بتائیں گے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تو ٹیک یہ گارڈ بلیس یو کھینگی